مراج نبی کے دن قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا ایک کافلہ فلان جگہ سے گزر رہا ہے کیا تم نے اسے دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی قصر میں نے ہی نہیں پایا کہ وہ اپنا ایک اونٹ گم کر چکے ہیں اور وہ اسے تلاش کر رہے ہیں اور میں فلان قبیلے کے اونٹوں کے پاس سے گزرا کہ ان کی ایک صرف اونٹی نے نکیل توڑ لی ہے قریش نے پوچھا ہمیں ان اونٹوں کی گنتی بتاؤ اور یہ کہ چروہے کتنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنتی کی طرف تو میرا دھیان نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اونٹوں کی طرف دیکھا اور چروہوں کی طرف نظر ڈالی اور قریش کے پاس آ کر بتا دیا کہ اتنے اونٹ ہیں اور اتنے چروہے ہیں اور فلان فلان ہیں تو ویسے ہی تھا جیسے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بہکی کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ جناب کو بحراج کیسے کرائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا اور اس میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے ارشاد فرمایا میری صداقت کی نشانی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے اونٹوں کے کافلے کے پاس سے فلاں مقام پر سے گزرا ہوں تو انہوں نے اپنا ایک اونٹ گم کر دیا ہے اور فلاں نے اس کو پا لیا ہے اور وہ کافلہ اس وقت فلاں جگہ پر اترا ہے اور فلاں دن تمہارے بعد پہنچنے والا ہے اور کافلے کے آگے آگے گندوی رنگ کا ایک اونٹ ہوگا اس پر سیاہ رنگ کا کپڑا اور دو سیاہ رنگ کے بورے لدے ہوئے ہیں جب وہ دن آیا تو لوکوں نے دیکھا کہ دپہر کے قریب کافلہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق وہی گندوی رنگ کا اونٹ آگے آگے چلا آ رہا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تا رات و رات لے جایا گیا اور رات کو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنے سفر کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور بیت المقدس اور ان کے کافلے کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بیان فرمائے پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی تذدیق نہیں کرتے اور وہ کفر پر ڈھٹے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سمیت ان کی گردنیں خورا دی